یزید کی ماں عیسائی تھی حضرت معاویہ کی بیوی تھی عیسائی قبیلے کی سردار کی بیٹی انہوں نے اس سے سیاسی اکمت کے پیشے نظر یہ شادی کی تھی لیکن یہ اتنی کمینی نکلی ایک رات اس نے حضرت معاویہ کے خلاف گندے اشار پڑے کیونکہ اس کا کہیں اور سسٹم چل رہا تھا محبت کہیں اور تھی ابے نے شادی ادھر کروائی تو یہ یزید اس کے پیٹ میں تھا تو رات کو اس نے شعر پڑ رہی تھی جس میں اس نے ایک اتنا گندہ شعر پڑا جس کا میں بیان کر سکتا ہوں نہ اس کا ترجمہ کر سکتا ہوں کس کے خلاف حضرت معاویہ کے خلاف اس میں گندی تشبیح دے کر کہنے لگی کہ وہ میرے چاچے کا جو کتر ہے اس کی کلی کتے کا کہا کر اس نے آگے پھر غلط لفت بولا حضرت معاویہ نے جیسے یہ شعر سنا آپ نے اسی وقت کہا کہ چل تجھے طلاف ہے تجھ سے میں لیتا کچھ نہیں ہوں جو سونا چاندی یہ لے رہا نظر نہ آئے مجھے دفع ہو جا اپنے باپ کے گھر تو بعض روایتوں میں آتے ہیں کہ یزید پیٹ میں تھا اور بعد میں آتے ہیں کہ پیدا ہو چکا تھا لے کے چلی گئی تو اس یزید کتے کی ساری پرورش کھا ہوئی عیسائیوں کے قبیلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا مشورہ ہے مفتی حنیف خریشی صاحب کو کہ آپ اپنی آمنہ مسجد میں یا آمنہ مسجد سے باہر یا یہ کہ کوئی روڈ پہ ہائیوے بلاگ کر کے آپ سٹیج سجا لیں جتنی آپ یزید کی مضمت کر سکتے ہیں کر گزریئے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یزید سے ہمیں کوئی سروگار نہیں ہے لیکن آپ یزید کی آڑ میں نہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کریں اور نہ ہی حضرت معاویہ کی زوجہ محسون بنت بحضل پر کہ جو یزید کی ماں ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا نو ڈیمانڈ معاویہ پھر اس کے بعد آپ نے رجوع کیا اور پھر یہ کہ آپ نے اس ویڈیو میں جس انداز سے یزید کی ماں محسون کا تذکرہ کیا ہے حالانکہ ان کا اسلام ثابت ہے ان کی تابعیت ثابت ہے میں انشاءاللہ آپ کے گھر کی دو گوائیاں پیش کروں گا اس سے پہلے علامہ ساغانی الحنفی کا میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں علامہ ساغانی الحنفی جن کی وفات چھ سو پچاس ہجری میں ہوئی ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے العباب الزاخر کے نام پر علامہ ساغانی ہیں کون کوئی غیر ذمہ دار عالم نہیں ہے یہ میرے ہاتھ پہ کتاب اس میں چل نمبر سولہ ہے صفحہ چار سو اکتالیس پر جہاں وہ علامہ ساغانی کا تذکرہ کرتے ہیں علامہ ساغانی کے ترجمے کو کن القابات سے شروع کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ اتنی ذمہ دار شخصیت ہے انہوں نے جو کتاب لکھی لغت پر تقریباً بیس جلدوں پر مجتمل جس کا نام ہے العباب الزاخر اس میں انہوں نے لکھا ہے علامہ ساغانی نے کہ میسون بنت بہدل یہ منت تابعیات یہ تابعیات میں سے ہیں یہ تابعیہ عورت سے ہیں اور پھر علامہ ساغانی کے اس قول کو مرتضی زبیدی نبی جن کی وفات بارہ سو پانچ ہجری میں ہوئی ہے تاج العروس میں ان کی اس قول کو نقل کی ہے اسی طرح ایک کتاب موجم الشعارہ العرب اس میں جہاں میسون بنت بہدل کا تذکرہ ہے وہاں بڑے صاف الفاظ میں لکھا ہے یہ ایک اسلامی شاعرہ تھی پھر اس کے ساتھ ساتھ امام ابن عساقر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں یہاں میسون بنت بہدل کا تذکرہ کی ہے وہاں لکھا ہے صاف کے روطن معاویت یہ حضرت معاویہ سے روایت کرتی ہیں حدیث نقل کرتی ہیں اور اس کی تصریح کی ہے ابن معقولہ نے حافظ ابن حجل اسخلانی نے بھی اور ابن ناصر الدین الدمشقی الشافعی نے بھی انعیمہ نے اس بات کی تصریح کی اور ایک ضعیف حدیث ہے جس کو محسون روایت کرتی ہیں اس ضعیف حدیث کو امام ابن عدی نے القامل فضعفا میں اور امام ابن عساقر نے تاریخ دمشق میں نقل کیے ان کا روایت کو بیان کرنا یہ چیز ان کے اسلام کو ظاہر کر رہی ہے اب اس کے بعد میں آپ کے گھر کی دواہی پیش کر رہے لگا ہوں اس سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتے ہوں کہ تمام صحابہ اکرام ہمارے ایمان کا جز ہیں اہلِ بیت ہوں تب یا حضرتِ بوابیہ ہوں تب ابو سفیان ہوں تب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعی یہ کتاب ہے آپ کے ہم مسلک عالم ہیں غلام حسین قادری کی اور یہ کتاب انہوں نے قاری زہور احمد فیضی کی جو کتاب تھی الاحادیث الموضوعہ فی فضائل موابیہ اس کتاب کا تحقیقی اور تنقیلی جائزہ پیش کیا ہے اس کتاب کے صفحہ تین سو تیس پر غلام حسین قادری لکھ سے ہیں کہ میسون بن تبحدل حضرتِ موابیہ کی زوجہ اور یزید کی ماں حالانکہ آئمہ اسلام نے ان کو تابعیات میں شمار کیا ہے ان سے مروی ایک حدیث بھی ذکر کیے پھر اس کے بعد انہوں نے تابعی کی تعریف لکھی چند اقوال نقل کیے پھر آگے لکھتے ہیں صفحہ تین سو اکتیس پر میسون بن تبحدل تابعیہ ہیں حدیث فقہ اور لغت کے امام حسن بن محمد صغانی نے اپنی کتاب العباب الزاخر میں ان کو تابعیات میں شمار کیا ہے اسی طرح امام فقی حنفی محدث مرتضی زبیدی نے تاج العروس میں حافظ صغانی کے حوالے سے ان کو تابعیات میں سے لکھا ہے حافظ ابو بکر ابن ماکولہ حافظ ابن نختہ حافظ ابن عساکر حافظ ناصر الدین التمشقی حافظ ابن حجر الاسخلانی نے آپ یعنی میسون کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ حضرت امیر معابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں حافظ ابن عدین الکامل میں جبکہ حافظ ابن طاہر المقدسی نے تذکرت الحفاظ میں ان کی حضرت معابیہ سے مروی ایک حدیث زعیف کو بھی ذکر کیا ہے پھر اس کے بعد لکھتے ہیں ان آئمہ اسلام کی تصریحات سے ان کا تابعیہ ہونا واضح ہے ان کے کفر پر میسون کے کفر پر تو دور کی بات فسکو فجور پر کوئی بات کسی سند سحی سے ثابت نہیں ہے اب قریش صاحب ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ میسون کے کفر پر سند سحی سے کوئی روایت پیش کریں ہم اپنی بات سے رجوع کر لیں گے آج اگر میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں آپ سند سحی سے میسون کا کفر ثابت کریں میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا لیکن ثابت تو کیجئے اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے آپ کے گھر کی گواہی ہے علامہ زفر و قادری بکھر بھی کی انہوں نے بھی ظہور احمد فیضی کی جو کتاب ہے الاحادیث الموضوعہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے اور اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا ہے الاحادیث الرابیہ لمدحل امیر معاویہ اس کتاب کے صفحہ پانچ سو اٹھانوے پر یہ لکھتے ہیں ایک روایت کو نقل کرنے کے بعد کہ مذکورہ روایت سے تو میسون کا اسلام ثابت ہو رہا ہے میسون کا قرآن سے استدلال اور اس پر میسون کا عمل اس کے اسلام کو ظاہر کرتا ہے آپ کے گھر کی گواہی پیش کر رہوں دو گواہیاں آپ کے گھر کی دے چکو اب آپ کے ذمہ لازم ہے سند صحیح سے کوئی روایت پیش کریں کہ جس سے میسون کا کفر ثابت ہوتا ہو میں اپنی بات سے وجہ کر لوں گا آپ ایک ذمہ دار عالم ہیں پہلوی مکتب فکر میں آپ کا ایک نام ہے جن آپ اس قدر بھی بدگوئی اور بدخوئی میں مقتلاہ مت ہوا کریں کم از کم اپنے نام اور اپنا تشخص جو ہے اس کی رہائیت ہی کر لیجئے